تو یہ ڈاک فوڈ اسی چاہت میں لسی کو بہت جلدی جلدی ختم کرے گی اور اس کو یہی چیز پیدا دے گی جیونکہ آپ کو نظر آرہا ہے کتنی دھوپ ہے کتنی بھرمی ہے تو ڈاکس کو یہ چیز کافی ضروری ہے ان کے جی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈاک فوڈ اچھے طریقے سے پھول چکا ہے اور اس کا ایک ایک دانہ بڑا نرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ بھی کافی مقدار میں ہے جو کہ فائدہ مند ہے آپ کے ڈاک کے لئے تو اب اس کے اندر ہم یہ ایک دہی کا پیکٹ ڈالیں گے یہ جی مکمل اس کے اندر ایک دہی کا پیکٹ چلا گیا ہے آپ بھی اپنے ڈاک کو ایک مناسب مقدار میں دہی دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دانیں اس میں پھر بھی گھوم رہے ہیں تو ان دانوں کو ہم نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ سے ایسے میش کر دینا ہے تاکہ آپ کے ڈاک کو اس کی سمیل آئے اور اس سمیل کی وجہ سے یہ جو ہم نے دہی میکس پانی کی لسی بنائی ہے تو وہ لسی شوک سے پی لے ٹھیک ہے فرنڈس تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ڈال کے اپنے ڈاک کو دیکھیں کیسے کھاتا ہے وہ جی تو فرنڈس فینلی ہماری لسی تیار ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں ہماری ٹیفنو ٹیفنو آجا کیونکہ میں پہلے اس کو سمپل لسی دیتا تھا دھئی کی بنا کے تو وہ اتنے شوک سے نہیں کھاتی تھی لیکن جب سے یہ تحقیق آزمدہ کیا ہے کہ دوک پور اس کے اندر ڈال کے اس کے سامنے جیسی رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈاک فوڈ کو کیسے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے فینلس تو یہ ڈاک فوڈ اسی چاہت میں لسی کو بہت جلدی جلدی ختم جارے گی اور اس کو یہی چیز فیدہ دے گی جیونکہ آپ کو نظر آرہا ہے کتنی ضرورت ہے کتنی بھرمی ہے تو ڈاکس کو یہ چیز کافی ضروری ہے ان کے اسلام علیکم فرینڈز آگئے ہم نیکس ویڈیو میں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹیسٹ آف ڈی وائلڈ ڈاگ فوڈ کا پیکٹ اور اس کو بنانے کا طریقہ بنانے کا طریقہ سب کو آتا ہے تقریباً لیکن ایک اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے جو کہ میرے تجربے کے مطابق ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا نیا فوڈ سٹارٹ کرتے ہو اپنے ڈاگ کو چاہے وہ ڈاگ فوڈ ہو چاہے وہ ہوم میڈ فوڈ ہو چاہے جو بھی ہو اگر آپ اسے روٹی دے رہے ہیں اور آپ اسے یک دم چکن پر لے کے آئیں گے تو وہ پہلے دن تو بہت زیادہ کھا لے گا لیکن دوسرے دن اس کی طبیعت خراب ہو جانی ہے یا اگر آپ اس کو چکن دے رہے ہیں اور یک دم آپ نے اس کے سامنے چاول رکھ لی ہیں بغیر چکن کے تو وہ ہو سکتا ہے نہ بھی کھائے تو فرنڈز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے میں دے رہا تھا روائل کینن میکسی سٹارٹر جو کہ ایک پیکٹ میں اس کو کھلا چکا ہوں اپنے جرمن شیفرڈ فیمیل پپی کو تو ابھی اس کو تھوڑی سی کیلشیم کی کمی اور ویٹامنز پروٹینز کی کمی مجھے محسوس ہوئی کہ میرے ڈاگ میں آ رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے سرج کیا اور سرج میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ٹیسٹ آف ڈی ورلڈ ڈاگ فوڈ جس بھی ڈاگ کو دیا جاتا ہے تو اس میں ماشاءاللہ سے زبردست ایک بدلاؤ آ جاتا ہے اور یہ بدلاؤ میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے جیسے میں اس کو ایک ہفتے تک دوں گا ہفتے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اپنا ڈاگ ابھی بھی دکھاؤں گا اور ہفتے بعد بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کتنا فرق آیا ہے تو چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ نے دینی ہے جو بھی چیز دینی ہے ویسے بھی کوئی ڈاگز کچھ کھا نہیں رہے گرمی کی وجہ سے جو روٹین کا کھانا ہے وہ نہیں کھا رہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس کو دہی نے دوپہر کے ٹائم ٹھیک ہے جی دہی میں آپ پانی مکس کریں اس کو لسی کی طرح بنائیں ایک تو یہ اس کی بوہ کی کمی کو پورا کرے گی دوسرا یہ ہے کہ یہ تھنڈی ہوتی ہے تو تھنڈک پہنچانے کے لئے اپنے ڈاگ کے میدے میں تھنڈک پہنچانے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر اس کا پسندیدہ ڈاگ فوڈ مکس کر دینا ہے اور میرے ڈاگز کو پسند تھا ابھی تک رائل کینن لیکن آج پہلی دفعہ ان کو میں ٹیسٹ آف تی وائلڈ یوز کروانے کی کوشش کروں گا اور اس کو میں کم سے کم مقدار میں آج بناوں گا ٹھیک ہے جی ایک پپی کے لئے کم سے کم یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے پانچ دھانے ڈال دیئے تو اگر وہ پانچ دھانے وہ کھا لیتا ہے دائیجیسٹ کر دیتا ہے اور اس کا پیٹ خراب نہیں ہوتا یا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا باقی تو آہستہ آہستہ ہم نے دانے بڑھانے ہیں مطلب پہلے دو تین دن تک پانچ ہی دانے دینے ہیں پھر چوتھے دن سے ہم نے اس کے دانے بڑھا دینے ہیں کیونکہ اس میں دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بسکٹ ٹائپ تو وہ اپنے روزانہ کی مقدار میں بڑھانے ہیں مطلب ہر چار دن بعد پانچ دانے دے دیئے پھر چار دن بعد اس کو دس کر دیا دس دانے دے دیئے تو آہستہ آہستہ ڈاغ اس کے ساتھ ایڈجیسٹ کر جاتا ہے اور وہ اسے ڈائیجیسٹ کرتا رہتا ہے آپ نے یک دم سے اس کو دے دیئے تیس چالیس دانے پہلے دن تو وہ کھا لے گا بڑے شک سے کھا لے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈاغ کو یا تو موشن لگ جائیں گے یا وہ بالکل ہی کھانا پینے چھوڑ دے گا اس کا میدہ بند ہو جائے گا تو فرنڈز میں بتا رہا تھا آپ کو ابھی پکٹ کھول کے اس میں ڈلتے ہیں طریقہ کار بھی آپ دیکھ لیں سمپل سی بات ہے جیسے ہر ڈاغ فوڈ استعمال ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی استعمال کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو فرنڈز ہم نے اس کو ان باکس کر لیا ہے ابھی تو سب سے پہلے اس میں سے آپ نے اٹھانے ہیں اس طرح کر کے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر بیس دانے ہیں میرے پاس ہیں تین ڈاغز ہیں دو ریشین اور ایک جرمن شیفرڈ تو ان کے لئے یہ اتنی خوراک کافی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے ڈالنے ہیں اس خاری بٹل میں اس میں ڈال کے اس کے اوپر آپ نے ٹونی ڈال دینا ہے اچھا ڈاغ فوڈ کا ایک یہ مزہ بھی ہے کہ آپ کے ڈاغز جو ہوتے ہیں گرمیوں میں ان کے اندر پانی کی کمی آ جاتے ہیں جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں تو آپ اپنے ڈاغ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لئے اس کو بچانے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی پانی کی مقدار بڑھاتے رہنا ہے چاہے وہ ڈاغ فوڈ کے ذریعے سے پانی دیتے ہیں چاہے وہ دہی میں ملا کے لسی بنا کے پانی ڈال کے آپ اس کی پانی کی کمی کو پورا کریں یہ بہت ضروری آپ کے ڈاغ کے لئے تو ابھی اس کو ہم نے رکھ دیا دیکھتے ہیں یہ آدھے گھنٹے میں پھولتا ہے گھنٹے میں پھولتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو میں دوبارہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ اور کھلانے کی بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے فرنڈس تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں جی تو فرنڈس ابھی ہم اس کو انباکس کرنے لگے ہیں یہ ہے ٹیسٹ آبی ورڈ ڈاؤکو آپ اس کی پیکنگ دیکھ سکتے ہیں دو کیجی کا یہ پیکٹ ہے ٹو کیجی ٹھیک ہے اور اس کے اندر کافی تعداد میں پروٹین منرل ویٹامن سب کچھ یہ جتنا بھی لکھا ہوا ہے یہ سارا کچھ اس میں اویلی بل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دراز سے آرڈر کیا تھا جو کہ ہمیں ملا ہے خیبر پیٹس والوں کی طرف سے تو جو چیز دکھائی کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے گئی یہ جی ہے زبردست چیز آئی ہے ٹھیک ہے جی یہ پپی فارمولا ہے مزید اس کی انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں نیکسٹ میڈیو میں بہت شکریہ